قطر میں پہلا روزہ کب ہوگا قطر میں رمضان کا پہلا روزہ کب ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کنا بدو و ایہ کنا سین امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک کافی لوگوں کے مجھے انسٹاگرام پر میسیج آ رہے تھے کہ قطر میں پہلا رمضان کا روزہ کب ہے کس دن ہے عید کتنے دن بعد رمضان کے کتنے روزے ہوں گے مسئلہ 28 روزے ہوں گے 29 روزے ہوں گے قطر کے حوالے سے آج آپ کو گائیڈ کیا جائے گا کھل انفورمیشن دی جائے گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اسی طرح کی انفورمیشن ویڈیوز آپ کو اس یوٹیوب چینل پر ملتی رہتی ہیں کوئی بھی سوال ہے ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آ جائیں آپ کے ہر سوال کا جواب انسٹاگرام پر دیا جاتا ہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں قطر میں جو پہلا رمضان المبارک کا روزہ ہے وہ میں نے گوگل سے نکالیا ابھی نیوز نہیں آئی کہ پہلا رمضان کب ہے لیکن گوگل کے مطابق گیارہ مارچ والے دن پہلا رمضان قطر میں ہوگا ٹھیک ہے اور لاسٹ رمضان جو ادھر بتایا جا رہا ہے وہ نو اپریل کو لاسٹ رمضان ہوگا آپ کو لیدھر لسٹ آ رہی ہوگی آپ پڑھیں دیکھیں لیکن یہ ماں سوچیں کہ یہ غلط ہے ایک دن آگے ہوگا یا ایک دن پیچھے ہوگا لیکن رمضان کی ڈیٹ اسی ڈیٹ پر ہوگی جو میں بتا رہا ہوں ایک دن آگے پیچھے ہو جائے گا باقی سب کچھ یہی ہوگا اور اید جو بتا رہے ہیں ایدھر وہ دس اپریل کو اید کا پہلا دن ہوگا سیکنڈ دن گیارہ اپریل کو تھالڈ دن جو فرائیڈے اور سیچڈے ہوتا ہے وہ ٹوٹل ملا کر فرائیڈے سیچڈے والے دن دو چھوٹی ہیں آپ کو پتا نورملی سب کو ہوتی ہیں جیسے مجھے بھی فرائیڈے سیچڈے دو دن چھوٹی ہوتی ہے تو اگر دس اپریل کو اید ہوتی ہے تو دس کی بھی چھوٹی گیارہ کی بھی چھوٹی اور بارہ تیرہ چار چھوٹییں ہوں گی اس بار اید پر لیکن اگر آگے پیچھے ہو جاتا ہے ایک دن اید آگے ہو جاتی ہے تو تقریباً تین چھوٹییں ہوں گی اگر نو تری کو اید ہوتی ہے تو اس کے مطابق پانچ چھوٹییں ہوں گی آپ کو آپ کو مراد یعنی جو بھی کام کرتے ہیں گورنمنٹ اوفیسر یا پرائیویٹ میں بھی کچھ کچھ ادارے ہوتے ہیں جہاں پر ون ویک میں ٹو چھوٹییں ہوتی ہیں تو یہ ہے چھوٹی سی انفرمیشن ویڈیو پہلا روزہ گیارہ مارچ کو ہوگا اور لاسٹ اس کا ہوگا وہ ہوگا جی نو اپریل کو اید آپ کی دس اپریل سے لے کے تیرہ اپریل تک چھوٹی ہوں گی لیکن اوفیشلی ابھی کوئی لانچ نہیں کیا انہوں نے کوئی نیوز نہیں آئی لیکن آپ یہ مال ایک دن آگے یا ایک دن پیچھے یا ازیٹ یہی ڈیٹ پر بھی رمضان مبارک ہو سکتا ہے سمجھ رہے ہیں تو ابھی کافی لوگ پوچھیں گے ہمیں اید کی چھوٹییں ایک ہوں گی یا دو ہوں گی یا تین ہوں گی کتنی چھوٹییں ہوں گی دیکھیں جیسے کچھ کمپنیز ہوتی ہیں وہ اید پر چھوٹی ایک دیتی ہیں اور کچھ کمپنیز ہوتی ہیں جو اید پر تین چھوٹییں دیتی اور کچھ کمپنیز ہوتی ہیں جو اید پر کوئی چھوٹی نہیں دیتی آپ کو اید والے دن بھی کام کرنا پڑتا ہے تو اس صورت میں اگر آپ اید والے دن بھی کام کرتے تو آپ کو ڈبل سیلری ملتی ہے یعنی ایک دن کی آپ کی سیلری پچاس ریال ہے یا سو ریال ہے تو وہ ڈبل ہو کر دو سو ریال ملے گی اگر پچاس ریال ہے تو ڈبل ہو کر سو ریال آپ کو ملے گی اس طرح ہوتا ہے اگر آپ چھوٹی کر لیتے ہیں تو آپ کو نہیں ملتے پیسے ڈبل لیکن اس چھوٹی کے پیسے یعنی جو سنگل سیلری ہے ایک دن کی پچاس ریال ہے وہ ملتی ہے اگر آپ اید والے دن بھی ڈبل ڈیوٹی کرتے ہو تو ایک دن کی ڈبل سیلری ملے گی تو اس گورنمنٹ سرکاری کافی لوگ یہ بھی پوچھیں گے گورنمنٹ سرکاری سیم ہوتا ہے ان کی سیم چھوٹی ہوتی ہیں سیم چھوٹی ہوتی ہیں تو لیکن سرکاری جو کرنے والوں کو اید کے چاروں دن یا جتنی بھی سرکار کی طرف سے چھوٹی ہوتی ہیں وہ تقریبا چار پانچ چھوٹی ہیں وہ پروپر ان کی ہوتی ہیں میں گورنمنٹ جو والوں کی بات کروں جو گورنمنٹ کمپنیز ہیں ان کی جو تقریبا ایک چھوٹی مل جاتی ہے یا تین بھی ملتی ہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی کمپنی نہیں دیتی دیتی تین بھی دیتی دو بھی دیتی ایک بھی دیتی اور اگر آپ ڈیوٹی کرتے ہیں تو آپ کو ڈبل سیلری بھی ملتی ہے تو یہ چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ پساند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ